جو موڈیول ہم آپ کے لئے ابھی کرنے والے ہیں اپنے سے پہلا کون سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کرنی ہے میں ہمیشہ ان سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ پہلے کیا آیا مرگی آئی یا انڈا یعنی کہ اس کے اوپر ڈسکاشن اور وچار ابھی بھی جاری ہے پر لیکن نیٹورک مارکٹنگ کے اندر یہ چیز بالکس کلیر ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو اپنے ساتھ پرڈکٹ کو سیل کرتے کرتے اپنا نیٹورک بھی بنانا ہے نیٹورک بنانے سے آپ کی شکتی اور آپ کی شمتہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ کس پرکار سے اس کا ایک ادھارن میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگزامپل کے طور پر اگر آپ دس ہزار پوے کے پرڈکٹ ہر مہینے آپ ویسٹیج کے بھیجتے ہیں جس کے کر کے اپنے لئے ایک اچھی خاصی آمدنی پا رہے ہیں اگر آپ کو سمیں لگا چار مہینے پانچ مہینے چھے مہینے اگر چھے مہینے کے اندر بھی آپ اپنے جیسے صرف دس لوگ دس ہزار روپے کے پرڈکٹ ہر مہینے بیشتے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ آپ کے گروپ کے اندر کتنا بزنس ہوا ایک لاکھ دس ہزار کا یعنی کہ اگر آپ نے چھے مہینے بھی لگائے تو ماتر چھے مہینوں کے اندر آپ کا بزنس دس گنا سے زیادہ بڑھ گیا اگر دس گنا بزنس بڑھا تو یعنی کہ آپ کی آمدنی بھی جو اکیلے کمارے تھے اس سے دس گنا زیادہ ہو گی لیز جنٹلمن یہی فائدہ ہے نیٹورک بنانے کا پر نیا نیٹورک کیسے بنانا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے جو نئے لوگ اس بزنس میں آتے ہیں ان کے اس سوال کا جواب دینے کے لئے اور ان کو سکھانے کے لئے کہ اس بزنس کو کس طرح اچھی طرح کر سکتے ہیں ہم آپ کو اگلی سلائٹ کی اوپر لے کے چلتے ہیں آپ جیسے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک نئے نیٹورک کا ارث کیا ہے آخر اس کا مطلب کیا ہے اگلی سلائٹ پہ لے جاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک نیا ویقتی جو آپ اپنے ساتھ سیدھے جوڑتے ہیں اور وہے ویسٹیج کے بزنس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے وہے ایک نیا نیٹورک ہے ان لفظوں کے اوپر دھیان دیجئے کہ ایک ویقتی جس کو آپ اپنے ساتھ سیدھا جوڑتے ہیں اگر آپ کے دوست کے ساتھ اور کوئی ویقتی جوڑتا ہے تو وہ آپ کا نیٹورک نیا نہیں وہ آپ کے دوست کا نیا نیٹورک ہے جس ویقتی کو آپ اپنے ساتھ سیدھا جوڑتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وہ اس بزنس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے وہ آپ کا نیا نیٹورک ہوتا ہے ہمارے اس بزنس میں نئے لوگ گلتی کیا کرتے ہیں جب جاکے لوگوں کو ان پرڈکس کے بارے میں بتاتے ہیں بزنس کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم بزنس نہیں کرنا چاہیں گے ابھی پرڈکس لے لیں گے جب پرڈکس لے لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سو روپیا اور دیجئے تو آپ کی جوائننگ بھی ہو جائے گی یعنی کہ ان پرڈکس کو آپ اپنے لئے کنزیومر بن کے استعمال کرتے رہے تو آپ کو بچت رہے گی لیڈز جنٹلمن اس پرکار کے لوگ جو صرف آپ کے کنزیومر بن کے آئے ہیں وہ آپ کا نیا نیٹورک نہیں ہوتا کیونکہ لفظ جن کے اوپر آپ نے بہت زیادہ خیال دینا ہے کہ جو لوگ اس بزنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو لوگ صرف آپ کے کر کے آپ کے دباف کے کر کے اس بزنس میں آگے انہوں نے جائننگ لے لی کیونکہ ان میں نا کہنے کی شمطہ نہیں ہے وہ لوگ آپ کا نیا نیٹورک نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر جائن کر لیتے ہیں دیکھیں گے دو چار لوگوں سے بات کریں گے اگر چلے گا تو چلا لیں گے وہ آپ کا نیا نیٹورک نہیں ہے جو وقتی اس کو آگے بڑھانے میں انٹرسٹڈ ہے وہ آپ کا نیا نیٹورک ہے چلی آگے چلتے ہوئے کہ جو لوگ ہمیں اس بزنس کے اندر ملتے ہیں کافی لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ کیا کہ یار مجھے جتنے بھی لوگ ملتے ہیں وہ سب گراہکوں کی شرینی میں آتے ہیں یعنی کہ پروڈکٹ خریدنے کے لیے تیار ہیں پر بزنس کو بڑھانے کے لیے کوئی لوگ اچھک نہیں اب یہ جو بہانہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس صحیح ٹریننگ ہے آپ ویسٹیج کے ایڈوکیشن سسٹم کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اس سے بھی بہار نکل کے اپنے لئے ایک بہتری نیٹورک بنا سکتے ہیں وہ کیسے اگلی سلائٹ کی اوپر لے جاتے ہوئے کہ کوئی وقتی ہمارے اس بزنس میں روچی لیتا ہے یا نہیں وہ اسی چیز پر نربھر کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا پرباوت کیا اور ہم نے اس کو کتنی سیوائیں لی لئے جنٹلمن یہ مولے منتر ہے اس کے اوپر بہت دھیان دیجئے گا کہ کوئی بھی وقتی ہمارے ساتھ جڑتا ہے یا نہیں ہمارے ساتھ پرڈکٹ لیتا ہے کہ نہیں وہ صرف اسی چیز پر نربھر کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا پرباوت کیا اور اس کو کتنی سیوائیں دی اس چیز کے اوپر چلتے ہوئے ایک نیا نیٹورک کیسے بنانا ہے اگلی سلائٹ پر آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ جو لوگ جو آپ کے صرف ابھی گراہک بننے کے لئے تیار ہیں اور آپ کے ساتھ بزنس بڑھانے کے لئے اچھک نہیں ان کے وچار کس پرکار سے ہم نے آگے بڑھانے ہیں سب سے پہلے جن لوگوں کی ارستھائی روچی ہوتی ہے یعنی کہ سوچیں گے بعد میں بتائیں گے ابھی تو وقت نہیں ہے جن لوگوں کی ارستھائی روچی ہوتی ہے تیمپرلی نوٹ انٹرسٹڈ لوگوں کو ہم آگے لے کے جاتے ہیں ان کو بناتے ہیں وفادار گراہک یعنی کی لائل کسٹمرز کیوں انہوں نے ہمارے پرڈکٹ استعمال کیے پرڈکٹ استعمال کرنے کے بعد ان کو اتنے اچھے لگے کی بشک آپ ان سے پوچھیں کہ نہیں کہ ان کو اور پرڈکٹ چاہیے کہ نہیں وہ اپنے آپ آپ کو فون کر کے کہیں گے یا آپ سے جب ملیں گے آپ کو کہیں گے یار اس پرڈکٹ کی دو باٹلز آٹ چاہیے لیڈی جنٹلمنٹ جو لوگ آپ کے وفادار گراہک بن جائیں گے اس کے بعد آپ ان کو انڈیپنڈنٹ ڈسٹیبیوٹر یعنی کی ایک پروفیشنل ڈسٹیبیوٹر کے اوپر لے جا سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اگلی سلائٹ کے اوپر ویسٹیج سکشہ پرنالی یعنی کی ہمارے ایڈیوکیشن سسٹم کے ساتھ مکھ قدم جو ہم استعمال کرتے ہیں جو آپ کو سکھائے جاتے ہیں ویسٹیج میں شروعات کیسے کی جائے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان لوگوں کے وچار بدل سکتے ہیں کس چیز سے جو لوگ ابھی استھائی روچی جن کی ہے ان کو وفادار گراہک بنا سکتے ہیں اور ان کو پروفیشنل ڈسٹیبیوٹر بنا سکتے ہیں کس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کہ شروعات کے ساتھ قدم کون سے سب سے پہلا ان پروڈکٹ کو استعمال کرو دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تیسرا لسٹ بناؤ چوتھا لوگوں کو انوائٹ کرو پانچوں کرو میٹنگ چھٹا کرو ٹیم ورک اور ساتوں کونسا فالو اپ بلکل صحیح آپ نے کہا یہ جو ہماری پرنالی ہے یعنی کہ سسٹم ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس پرکار سے ایک پرباوشالی طریقے سے ہم لوگوں کو فالو اپ کریں فالو اپ یعنی کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کے بارے میں اور جانکاری چاہیں گے تو میں آپ کو جانکاری دینے آیا ہوں جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں فالو اپ آپ کس طرح سے ایک پرباوشالی امپریسیو طریقے سے فالو اپ کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے سیمائے پردان کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اس بسنس میں جڑ کے آگے پروفیشنل طریقے سے اس کو کریں لیس جنٹمن آگے بڑھتے ہوئے اگلی سلائیڈ میں وہ لوگ جن کی ارستائی روچی ہوتی ہے یعنی کہ temporarily not interested یار نہیں ابھی نہیں سمجھ نہیں آ رہا سوچ کے بتائیں گے ایسے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے نئی نئی جانکاریاں دینی ہیں کس پرکار کی جانکاریاں یہ آگے چلتے ہوئے اسی ٹریڈنگ موڈیول کے اندر ہم دکھائیں گے ان کو نئی نئی جانکاریاں کہے کے لیے دینی ہیں تاکہ ہم ان کا حردے پریورتن کر سکیں یعنی کہ اگر ان کے مند میں ابھی شنکہ ہے اتنے سفل ہوگے جب ان کو نئی نئی لوگوں کے بارے میں جتنی زیادہ جانکاریاں ملیں گی ان کا وشواس اور زیادہ بڑے گا وشواس بڑے گا ان کا حردے پریورتن ہوگا اور ہمارے بزنس میں آئیں گے چلیے آگے چلتے ہوئے نیکس سلائیڈ میں جو لوگ ہمارے جب اس کے بعد وفادار گرہک بن جاتے ہیں ان کو پروفیشنل ڈسٹریبیوٹر بنانے کے لیے ہم نے ان کو انکاریج کرنا ہے یعنی کی پروچساہیت کرنا ہے اگلی سلائیڈ کے اوپر جاتے ہوئے جو لوگ ہمارے ڈسٹریبیوٹر بن جاتے ہیں ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے ایجوکیٹ کرنا ہے یعنی کی سکشہ دینی ہے کائی کے لیے تاکہ وہ اس بزنس کو پرنالی یعنی کی سسٹم کے ساتھ ساتھ چلیں اور اسی کی ٹریننگ ہم نے ان کو دینی ہے لیئرز جنٹلمن نیکس لائیڈ کے اوپر آپ کو لے جاتے ہوئے ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز کی ایک نئی لائن یعنی کی نیا نیٹورک شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے ایک بات پوچھئے کی کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں صرف جوائن کرنا ہی کافی نہیں یہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کی کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کی جب آپ کا نیا ڈسٹریبیوٹر آپ نے جس کو جوڑا آپ کو لے کے جائے گا اور کہے گا اس ویقتی کو فلیکس کے بارے میں بتائیے تو کیا آپ کے پاس فلیکس کے بارے میں جانکاری ہے جب آپ سے کہے گا کہ ہمارا ایک دوست ہے اس کے کھیت ہے اس کو ایگری ایٹی ٹو کے بارے میں بتائیے کہ ایگری ایٹی ٹو کے بارے میں آپ کو جانکاری ہے جب وہ آپ سے کہے گا کہ میرا ایک دوست ہے وہ بزنس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کیا آپ کو کمپنی اور مارکٹنگ پلان کے بارے میں پوری جانکاری ہے لیئی زنٹلمن یہ سوال پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ سفلتہ انہی کو ملتی ہے جن کی تیاری اچھی ہوتی ہے تو اگر آپ کی تیاری پوراں ہے تب ہی آپ اس بسنس میں پوری طرح سے سفلتہ پاسکنے آگے بڑھتے ہوئے جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں اس دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے سوچنا تب ہی بہت کم لوگ سوچتے ہیں جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی اچھی تیاری ہے کی نہیں سب سے پہلا سوال جو آپ اگلی سلائٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ سوال کیا ہے کیا آپ کو وشواس ہے کہ ہمارے جو پرڈکٹس ہیں لوگوں کو ہیلتھ اور بیوٹی دینے میں مدد کریں گے لیئی زنٹلمن یہ وشواس ہونا بہت ضروری ہے وشواس صرف ان تین چیزوں کے اوپر ہی ندارت نہیں ہے آگے بڑھتے ہوئے جب آپ اس بزنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں نیکس لائٹ کے اوپر یہ بھی ایک بہت اہت مہتو پوراً سوال ہے جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا کیا آپ اس بزنس میں سفن ہو پائیں گے اگر آپ کو شک من میں ہے کہ شاید آپ اس میں سفن نہیں ہو پاتے تو ایک نیا نیٹورک نہیں بنانا کیونکہ اگر نیا نیٹورک بنائیں گے تو آپ کریں گے ایک جرم کیا کہ جب خود وشواس نہیں تھا کہ آپ سفن ہو سکتے ہیں کہ نہیں تو آپ کو کیا حق ہے کہ اپنے ساتھ کسی وقتی کو لانا اور اس کو یہ امید دینا کہ وہ اس بزنس میں آ کے سفن ہو پائے گا لئے جنٹلمن آپ کا پوراً وشواس ہی آپ کو دلوا سکتا ہے پوراً سفن تھا آگے بڑھتے ہوئے اگلی سلائٹ پہ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھئے کی کیا آپ کو وشواس ہے کہ ویسٹیج کا ویہوار اور سندر واتا ورن آپ کے مطر کو خوش اور ستھر بنانے میں مدد کرے گا کہ جب آپ کے لوگ آئیں گے ان کو بہت اچھا لگے گا کہ ویسٹیج کے میٹنگ کے اندر اتنے سفن لوگ بھی کتنی ونمرتہ سے لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں کا ویہوار اتنا اچھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی دکت ہے تو ایک آتمی کی دکت کے لئے کہیں سوال لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم سفل ہونا چاہتے ہو تمہاری مدد کے لئے میں ہوں اگر آپ کو کسی چیز کا پرشن ہے اور ہستے سندر لوگ جو ہر ویقتی ایک ہی منزل کے اوپر چل رہا ہے کہ سفل ہونے لئے کیا آپ کو وشواس ہے کہ آپ کے دوست یہاں پہ آکے کچھ ہوں گے لیز جنٹلمن ایک پریوار کو جب آگے بڑھا رہے ہیں اگلی سلائٹ کے اوپر چلتے ہوئے اس چیز کو بھی اپنے مدد نظر ضرور رکھئے اور اپنے دھیان میں دیجئے اور اپنا وشواس پوراں کیجئے کہ کیا آپ کو وشواس ہے کہ جیسے جیسے آپ ویسٹیج کا سسٹم یعنی کی پرنالی کو اپنائیں گے آپ اپنے آپ کو سفلتا کی اور پائیں گے یعنی کی اگر آپ کو وشواس ہے کہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ویسٹیج میں شروعات کیسے کی جائے نمبر ون ان پروڈکٹ کو کھائیے دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیے تیسرا لسٹ بنائیے چوتھا آپ لوگوں کو انوائٹ کیجئے پانچواں کریے میٹنگ چھٹا کریے ٹیم بک ساتواں کریے فالو اپ یہ جو سسٹم اگر آپ کو وشواس ہے کہ اس کو اپنانے سے میں سفل ہوں گا تب ہی آپ اس بزنس میں سفل ہوں گے اگر آپ سوچتے ہیں کہ پہلا قدم کیوں کرنا ہے پروڈکٹ کو کیوں کھانا ہے میں تو صرف لوگوں کو بتاؤں گا لسٹ بنانے نہیں صرف لوگوں کو انوائٹ بھی نہیں کرنا جہاں مل جائے گا اس کو میں میٹنگ دکھاؤں گا تو لیڈز جنٹلمن آپ اس سسٹم کو فالو نہیں کر رہے اور اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کے لوگ بھی فالو نہیں کریں گے ہو سکتا ہے آپ اپنی شمتہ سے تھوڑی سی سفلتہ پا لیں پر اپار سفلتہ کے لیے ہر ایک وقتی کو سفل بنانے کے لیے ہر ایک وقتی کو سسٹم کو یعنی کی پرنالی کو فالو کرنا ہے لیڈز جنٹلمن آپ کو آگے لے جاتے ہوئے ویسٹیج میں ایک نیا نیٹوک کیسے بنانا ہے ان سب کو نیٹوک کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے جو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بدلنی ہے اپنی زندگی اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے بدلیے صرف ایک چیز اپنی سوچ کیونکہ ہم سب گلام ہیں کس چیز کے اپنی عادتوں کے اپنی سوچ کے جس کے قارن ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جو ہم نے اپنے بزنس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا ملٹی لیول مارکٹنگ کا بزنس یعنی کی ویسٹیج کا بزنس کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ایٹیٹیوڈ یعنی کی ہنڈرڈ پرسنٹ بھاپ کا بزنس ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس ہمیشہ پوزٹیو ایٹیٹیوڈ رہے گا تو سفلتہ آپ کے قدم چومے گی ان چیزوں پہ خیال رکھئے کہ میں اسے بنا سکتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ سوچ ہے تو یہ سوچ آپ کی دماغی اور مانسک ہے اگر آپ کے اندر سوچ ہے یہ سوچ بھی آپ کی دماغی اور مانسک ہے مجھے خود پر بھروسہ ہے میں سفلتہ پاؤں گا ہی پاؤں گا تو یہ سوچ بھی دماغی اور مانسک ہے مجھے خود پر بھروسہ نہیں ہے میں نہیں کر پاؤں گا یہ سوچ بھی آپ کی دماغی اور مانسک ہے میں یہاں پہ اتنے سندر واتاورن میں اتنی بڑیہ کمپنی میں جو دنیا کی بہترین سے بہترین بڑیہ کمپنی ہے اس میں میں بہت خوش ہوں یہ سوچ بھی آپ کے دماغی اور مانسک ہے میں خوش نہیں ہوں بہت دکت ہے بڑا مشکل ہے یہ سوچ بھی دماغی اور مانسک ہے لیز جنٹلمن بدلنا چاہتے ہو اپنی زندگی صرف ایک چیز بدل لو سوچ باقی دنیا پوری اس سوچ کے ساتھ بدلے گی چلیے آگے بڑھتے ہوئے نیکس سلائٹ کے اوپر ہم دوسروں کو سکھ کا احساس کیسے کرا سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ لوگ آئیں گے ہر ایک وقتی برابر نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ جب پانچ اونگلیاں برابر نہیں ہوتی تو ہر ایک وقتی کی سوچ آپس میں مل نہیں سکتی پر اس کو باندھنے کے لیے ساتھ لانے کے لیے ہوتا ہے ہمارا ویسٹیج کا ایڈوکیشن سسٹم اور اس کے اندر جب ہمارے ساتھ لوگ نیٹوک میں آتے ہیں ہم انہیں سکھ کا احساس کیسے کرا سکتے ہیں اپنی طرح بنا دیں کیوں؟ کیونکہ دھیان دیجئے جب گرہک ہم سے پرڈکٹ کھریدتے ہیں وہ کیوں کھریدتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں وہ پسند کرتے ہیں اگر ہمیں پسند نہ کرتے ہمیں آرہے اوپر بلکل وشواس نہ ہوتا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پرڈکٹ آپ کو فائدہ کریں گے اگر وہ ہمیں پسند نہ کرتے تو ہمارے سے پرڈکٹ نہ کھریدتے کیونکہ انہیں ہمارے پر بشواس نہ ہوتا دوسری چیز ہمارے گرہک ہمارے سبھی فالو اپ کو سبھکار کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ صدارن سے چیز صحیح آپ نے سوچا کیونکہ وہ ہمیں پسند کرتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں پسند نہ کرتے ہوتے ہم نے ایک بار ہی پرڈکٹ بیش دیا اور ان سے پوچھتے کی بھائی سب آپ نے پرڈکٹ لی آپ کو کیسا لگا وہ کہتا پیسے مل گئے نا اس کے بعد باقی اور سوال کچھ نہیں پوچھنا یعنی کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یار آپ کے پرڈکٹ سے یہ فائدہ ہوا میرے کو تو ایسا لگ رہا ہے جو وہ بتاتے ہیں وہ اس لئے بتاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ پسند کرتے ہیں ہماری ڈاؤن لائن جو ہمارے ساتھ اس بزنس میں جڑے ہیں وہ ہم سے سیکھنے میں اچھک ہیں کہ جب آپ کو فون کرتے ہیں کہ سر سپیرولینا کن چیزوں میں کیسے دینا ہے نین کے کیا فائدے ہیں جب وہ ہم سے سیکھنے میں اچھک ہیں وہ اس لئے سیکھنے میں اچھک ہیں کیونکہ وہ ہمیں پسند کرتے ہیں چلی لیڈیز جنٹلمن آگے بڑھتے ہوئے جو لوگ ہمارے بزنس میں روچی نہیں لیتے اور ان کو جو ہم گراہک بنا رہے ہیں اس سمیں پہلے ان دو قدموں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کو ہمیشہ اچھا محسوس کرانا ہے اچھا محسوس کرانے کا مطلب جب بھی ملو پوزٹیب باتیں کرو جو لوگ ہمارے روائلٹی گراہک بن جاتے ہیں یعنی کہ ان پرڈکٹس کو ریگلرلی خرید رہے ہیں آپ نے ان کو کہا کہ نہیں وہ اپنے آپ ہر مہینے آپ سے پرڈکٹ خریدتے ہیں اور جب بھی خریدتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کا کوئی نیا پرڈکٹ آیا یہ جو آپ کے روائلٹی گراہک ہیں جو آپ کو روائلٹی دے رہے ہیں آپ نے ایک سمیں کام کیا تھا اس کی آمدنی ہر مہینے آ رہی ہے اور وہ لوگ جو آپ کے ڈسٹیبیوٹر بن چکے ہیں ان کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ان لوگوں کو ان دونوں شرینی کے لوگوں کو اپنی طرح حوصلہ مند بنانا ہے کہ وہ آپ ہی کی طرح اس بزنس کے بارے میں لوگوں کو آسانی سے بتا سکے لوگوں کو پروڈکٹ کے بارے میں بتا سکے لوگوں کو پروتزاہید کر سکے اور ایک بڑی ٹیم بنا سکے آگے بڑھتے ہوئے نیکس سلائٹ پہ ہمارے ویسٹیج ویپار کا ہمارے بزنس کا مولیہ کار یہ کیا ہے کہ کسی کو بھی ملنے پر انہیں کہانیاں سنائیں بلکل آپ نے صحیح سنا کہانیاں سنائیں کیوں کیونکہ کہانیاں سنانے سے ہماری اندر کی طاقت پربھاو ڈالتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ کہانیاں سنانے سے ہی آتا ہے یہ کہانیاں کس پرکار کی سنانی ہے چلیے آگے بڑھتے ہوئے نیکس سلائٹ پہ جو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ نے کہانیاں سنانی ہے کائے کے لئے سہارا اور بہاراو دینے کے لئے ویسٹیج میں گراہکوں کے پرڈکٹ کا وشواس بڑھانے کے لئے ان کو پرڈکٹ کے پرمانوں یعنی کی تیسٹیمنیلز کے بارے میں کہانیاں سنائیں کہانی کس پرکار کی ہے ارے آپ مانو گے نہیں میں جب پچھلی باری میٹنگ میں گیا تھا وہاں پہ ایک آدمی آیا تھا اس کو پچھلے دس سال سے بہت زیادہ پرابلمز تھے پرابلم کیا تھی کہ اس کے پیٹ کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی پیٹ خراب رہتا تھا اندر سے باس بہت آتی تھی اس کے گھٹنے بہت دکھتے تھے اس سے چلا جاتا نہیں تھا دیوار پکڑ کے کھڑا ہوتا تھا اس کا اتنا برا حال تھا کہ کہیں جگہ علاج کرا لیا پر کہیں سے اس کو فائدہ نہیں ہوا دس سال سے وہ تڑف رہا تھا وہ تو خود بھگوان کو پراتنا کرتا تھا کہ بھگوان میری یہ زندگی کو ختم کر دے تاکہ میں اور سہین ہی سکتا اس نے ہمارے پروڈکٹس کھائے اور تین مہینے کے اندر وہ بلکل تندرست ہو گیا اور اس باری وہ میٹنگ میں بھی آیا تھا لیز جنٹلمن میرا ایک بات کہنے کا ہوگا کہ یہ کہانیاں بلکل سچی ہونی چاہیے اور اس پرکار کی کہانیاں آپ جب بھی جائیں گے میٹنگز کے اندر آپ کو ہزاروں لوگ جو ملیں گے آپ کو بتائیں گے کی پروڈکٹس سے ان کو کیا فائدہ ہوا جیسے مجھے یاد ہے کہ پچھلی باری جب میں گورکپور گیا تھا آج سے لگ بک پندرہ دن پہلے وہاں پہ ایک ویکٹری ملا اس نے کہا کہ جب میں ایک باری بچپن میں گر گیا تھا میرے سر کے اندر پورے کے پورے دانے یہاں پہ ہو گئے تھے موٹے موٹے پھوڑے جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے ٹیومر ٹائپ کے بن چکے تھے وہ کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوئے میں نے آپ کا نونی کھانا شروع کیا اور ماتر چار مہینے کے اندر جو سات آٹھ ایسے چیزیں تھی ان میں سے چھے جو ہیں بلکل ٹھیک ہو گئے لیز جنٹلمن کوئی ویکٹی جو کہتا ہے کہ میرے ہارٹ کے اندر بلوکٹ تھا کلسٹرال لیول میرا زیادہ تھا میرے اندر طاقت نہیں تھی پہلی باری اگر نہیں لیتا کوئی بات نہیں اگلی باری ملے ارے آپ مانوں گے نہیں ہمارے پرڈکٹ اتنے کمال کے ہیں میں گیا تھا میرے ایک ڈاؤن لین نے مجھے بتایا اس نے ان پرڈکٹ کو کسی کو دیا ان کو یہ فائدہ ہوا یعنی کی کہانیاں سنائے سہارا اور بڑھاپ دینے نہیں صرف پرڈکٹ کے وشو میں کیونکہ ہمیں ان لوگوں کو جو ابھی تک ہمارے بزنس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ان کو سب سے پہلے ہم نے بنانا ہے گراہک لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنا کام کرنا پڑے گا پہلے ان کو گراہک بناو اس کے بعد ان کو ڈسٹریبیوٹر بناو پھر اس کے بعد ٹریننگ دو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کیا آپ لوگ ہاتھی کھا سکتے ہیں ہاں آپ حاصلے ہوں گے کہ ہاتھی ارے اتنی بڑی چیز وشال چیز کوئی وقتی کھا سکتا ہے نہیں کھا سکتے نا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ ہاتھی کیسے کھا سکتے ہیں ہاتھی کو اگر کھانا ہے تو پہلے دن ایک اس کی لاتھ لیجئے صبح ناشتے میں کھائیے دوپیر کے کھانے میں کھائیے رات کے کھانے میں بھی ہاتھی کی لاتھ کھائیے کم سے کم دس پندرہ دن لگیں گے پندرہ دن بھی لگیں گے تو ایک لاتھ ختم ہوگی چلی اگر پندرہ دن میں ایک لاتھ ختم ہوگی یعنی کہ ساٹھ دن میں چاروں لاتے ختم ہوگی اور اگلے تین یا چار مہینے اور لگ جائیں گے آپ کو پورا دھڑ ختم کرتے ہوئے ایک چیز جو آپ سوچتے تھے کہ اسمبف ہے کہ ہاتھی کو کھایا نہیں جا سکتا سمیں ضرور لگا پر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پورے ہاتھی کو بھی ختم کر سکتے ہیں میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب آسان ہے یہ اس کو صرف سسٹم یعنی کہ پرنالی سے کریں گے صبح دوپیر شام تو آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے بزنس میں ابھی آنے کے لئے انٹرسٹڈ نہیں ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے صحیح بات آپ نے کہی کہ کہانیاں سنانا ہے کہانیاں کئے کے لئے سنانی ہے سہارا اور بڑھاپ دینے کے لئے ویسٹیج کے جو ویپار میں ڈسٹریبیوٹرز کے وشواس کو بڑھانے کے لئے ان کو بزنس کے سمبندھی کہانیاں سنائیں اور یہ آپ مانو گے نہیں پچھلے سال جو فیبری کے اندر ایک ویکتی آیا جس نے ویسٹیج کو جوائن کیا پہلے مہینے کا اس کا چیک سفٹی سیون تاؤزن دوسرے مہینے کا چیک ایٹی فور ساؤزن تھرڈ منت کا چیک سکسٹی فور کے آس پاس گیا چوتھے مہینے کی اس کی آمدنی ایک لاکھ پانچ ہزار چھٹے مہینے کی آمدنی اس کی ایک لاکھ سینتس ہزار اور نوے مہینے اس کی آمدنی تھی تین لاکھ لیز جنٹلمن ایک ہی ایگزامپل ایسا نہیں اگر آپ دیکھیں جمہو سے لے کے تامل نادو تک کوچین سے لے کے کیلکٹا کوہیما ہر جگہ پورے اتر پردیش مدیہ پردیش مہاراشتر کے اندر ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بزنس کو ماتر دو سال پہلے یا تین سال پہلے شروع کیا اور تین سال کے اندر وہ ان لیولز پہ جا چکے ہیں اس آمدنی پہ جا چکے ہیں جو انہوں نے پچھلے پندرہ پندرہ سال یا بیس سال اور وفصائے کرنے کے بعد بھی نہیں کمائے ایک کہانی میں بھی آپ کو اس وشے میں سنانا چاہوں گا میں ابھی بالا گھٹ گیا تھا مدیہ پردیش کے اندر مہا پہ ہمارا یہ نیو ڈسٹیبیوٹر ایڈوکیشن سمینار ہو رہا تھا اس سمینار کے اندر ہم کرتے کیا ہیں کہ اپنی میٹنگ کے اندر لوگوں کو پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کون سے لوگ ہیں جو ویسٹیج کے اندر آئے اور آپ نے آ کے لگ بک پچھلے چھے سے لے کے ایک چھے مہینے سے لے کے ایک سال کے اندر سفلتا پائی ایک ویکٹی وہاں پہ اڑھے انہوں نے کہا کہ پینتس سال میں نے بھارتیہ ریل میں نوکری کی پینتس سال کی محنت کے بعد بھی میں اپنے لئے آمدنی میری بیس ہزار روپے سے زیادہ تنخار نہیں تھی ویسٹیج کو جوائن کیے ہوئے مجھے ماتر چار مہینے ہوئے ہیں اور چوتھے مہینے کی میری آمدنی تھی پینتس ہزار لیز جنٹلمن جو ہم کہتے ہیں کہ ویسٹیج کو چنیئے اپنی جیوکا مجھے بتائیے کونسی جیوکا لوگ چنیں گے کہ پینتس سال ایک نوکری کرو اور اتنا نہ کما سکو جس نہ آمدنی آپ آرام سے چار مہینے میں یہاں پا سکتے ہیں اسی طرح کی کہانی جو لوگ سفل ہیں ان کی کہانی اپنے لوگوں کو بد سنانی ہے تاکہ ان کا ویسٹیج کے ویپار کے بارے میں وشواس پڑے لیز جنٹلمن آگے بڑھتے ہوئے آپ نے کرنا کیا ہے صحیح بات آپ نے کہی کہ کہانیاں سنانا ہے کہے کے لئے سہارا اور بڑاو دینے کے لئے آپ کی جو ڈاؤن لینز بن گئے ان لوگوں کو کہانیاں سنائیے کس چیز کے بارے میں کمپنی کے اندر وشواس جمانے کے لئے وہ جوائن تو کر گیا ارے بزنس بڑھے گا کہ نہیں ارے ان کو کمپنی کی ترقی کے بارے میں کہانیاں سنائیے آپ مانیں گے نہیں اگلے تین مہینے میں کم سے کم کم کمپنی کے چار نئے پروڈکٹ آ رہے ہیں کمپنی اگلے سال دوہزار دس میں ویدیش جاری ہے ہم کھولنے جاری ہیں بہت جلدی نیپال سریلنکا بانگلہ دیش دوبائی اور ساؤت افریقہ لیز جنٹلمن ہمارا لکش کیا ہے آنے والے سال دوہزار اٹھارہ تک ویستی بننا چاہتی ہے پانچ ہزار کروڑ کی کمپنی یعنی کی وان بلین ڈالر اور اس کے اندر ہم پیزنٹ ہوں گے کم سے کم بیس دیشوں میں جو کمپنی کی تیز گروت ہو رہی ہے کہ ہر سال کم سے کم سو پرسنٹ کا گروت فیکٹر ہے اور اس سال ہم کم سے کم تین سو پرسنٹ کی گروت لے رہے ہیں جو ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کے سب لیڈرز کے اندر بھی ان کی آمنیاں کس طرح بڑھ رہی ہیں کمپنی کی جو گروت ہے اس کے بارے میں کہانیاں سنائیں کہے کے لیے سہارا اور بیڑھا بڑھانے کے لیے کیونکہ ان سے ان کا وشواس اور زیادہ بڑھے گا آگے چلتے ہوئے نیکس سلائٹ نیا نیٹورک کیسے بنانا ہے اس کے اندر آپ نے کرنا یہی کام ہے کیونکہ میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ ویسٹیج کے بزنس کا مولیہ کارے کیا ہے کہانیاں سنانا کہانیاں کہے کے لیے سنانی ہیں سہارا اور بھڑھا آپ دینے کے لیے نیٹورک کا وشواس سسٹم ایڈوکیشن یعنی سکشہ پرنالی میں مضبوط کرنے کے لیے ان کو ویسٹیج سکشہ پرنالی کے سمبند میں کہانیاں سنائیں اگر کوئی ویقتی کہتا ہے اس بزنس کو کرنا مشکل ہے ان کو کہو کرنا آپ کو کیا ہے صرف سسٹم تو فالو کرنا ہے ہمارا سسٹم کیوں بنایا گیا ہے ہمارا سسٹم اس پرکار سے بنایا گیا ہے کہ ایک انگوٹھا چاپ ویقتی بھی اس میں سفل ہو جائے آپ کو پرڈک کے بارے میں بتانا ہے سی ڈیز خریدو پوٹیبل پلیئر جو ہے آج کل وی سی ڈی پلیئر آٹھ سو سے لے کے ہزار روپے تک کے آتے ہیں گھرگا ٹی وی لگے ہیں اس کے اندر لگائی ہے سی ڈی لگائی ہے پلے کے بٹن کے اوپر انگوٹھے کے چھاپ دیجئے اپنے گراہک کو پرڈک کے بارے میں بتا دو جب آپ نیٹورک بناتے ہو لوگ جانتے ہیں جانکاری کہ کیسے اس کو اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے ان کو اپنے لوگوں کو بھی پرڈک کی سی ڈیز دکھاؤ کسی کو مارکٹنگ پلان سمجھانا نہیں آتا کمپنی کے بارے میں وشیش جانکاری نہیں ہے کرنا کیا ہے سی ڈیز دکھاؤ جب نئے لوگ آئیں گے آپ بتائیے مجھے کام کیسے کرنا ہے کرنا کیا ہے سی ڈی دکھاؤ یہ جو ایڈوکیشن سسٹم کی آپ ابھی سی ڈی دیکھ رہے ہیں یہی سی ڈیاں ان کو دکھائیے تاکہ ان سے پوچھئے کی کیا آج کے دن پہ کوئی بھارت ورش میں ایسی ایک کمپنی ہے جس نے اتنا بہترین ایڈوکیشن سسٹم بنایا ہے حضور پوچھ کے تو دیکھئے کوئی وقتی ایسی کوئی کمپنی ڈھونڈ نہیں سکے گا جب آپ اس طرح کا ان کو وشواس دکھاتے ہیں آرہ ویسٹیج کے سسٹم میں ہر روز اگر آپ اسی کام کو کرتے رہتے ہیں تو سفلتہ آپ کی ہنڈرڈ پرسن گیرنٹیڈ ہے لیز جنٹلمن چلیے چلتے ہیں آگے آگے بڑھتے ہوئے آپ سوچیں گے کہ یہ کہانیاں ہمیں کہاں سے ملیں گے ان کا کیا سورس کیا سوتر ہوگا یہ کہانیاں آپ کو ملتی ہیں جب آپ میٹنگز میں آتے ہیں یہ میں سوچیں آرہ میٹنگ تو میں پانچ باری اٹینڈ کر چکا ہوں جب ہر باری آپ جائیں گے کوئی نہ کوئی نیا ویقتی آپ کو اپنی کہانی سنائے گا وہ لوگ جو ابھی تک آپ کے ساتھ بزنس میں نہیں آئے ان کو جا کے آپ نے یہی کہانیاں سنانی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو وی سی ڈیز ہم نے آپ کے لئے لانچ کی ہیں جو ہمارے کراؤن این یونیورسل کراؤن ڈریکٹرز کی ان کی سفلتہ کی کہانیاں سنائیں اور ساتھی ساتھ آپ کا جو سورس ہے آپ کو کہاں سے یہ پورا کا پورا ذکیرہ ملے گا وہ ملے گا مارک درشکوں سے ملاقات ہیں یعنی کی منٹرز جو اس کمپنی کے اندر اچیورز ہیں جب آپ ان سے ملتے ہیں تو ان سے پوچھئے سر آپ کیسے سفل ہوئے کیا آپ کو کوئی مشکلے آئی اگر مشکلے آئیں تو آپ نے ان کو کیسے ہینگل کیا جو وہ بتاتے ہیں اسی کا ڈوپلیکیٹ کیجئے آپ جب ڈوپلیکیٹ کریں گے اپنے ڈاؤن لائنز کو بتائیے اس کو ملٹیپلائے کیجئے ہم یہی تو کہتے ہیں ویسٹیج میں سفلتہ پانی ہے تو کرنا کیا ہے ڈوپلیکیشن اور ملٹیپلیکیشن ڈوپلیکیشن کس چیز کی صحیح کاریہ کی اور ملٹیپلیکیشن کس کی صحیح ایٹیٹیوڈ یعنی کی بھاو کی اگلی سلائٹ پہ آپ کو لے جاتے ہوئے میرے فیملی میمبرز میرے پیپل ویسٹیج کی فیملی میں آپ کو کہنا چاہوں گا آپ کو چاہیے کیا یہاں پہ صرف نسچت وشواس کیا آپ کو یہ پکا وشواس ہونا چاہیے کی اچھے سواست یعنی کی اچھی ہیلتھ سندرتہ اور سیلف کانفیڈنس کو دھارن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو اس بزنس میں مدد کرنے میں بھی سفل ہوں گے کیونکہ صرف آپ کا کیول نسچت وشواس ہی دلا سکتا ہے آپ کو ویسٹیج کے اندر پوراً سفلتا نیکس لائٹ میں جب آپ لوگوں سے ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جب لوگ آپ سے پرباوت ہوں گے پرباوت کس بات میں ہوں گے کیونکہ آپ ان کو پرڈکٹ کے بارے میں سچی کہانیاں سنائیں جو لوگ اس بزنس میں سفل ہو رہے ہیں جب آپ نے ان کے بارے میں ان کو بتایا آپ نے بتایا کہ ایڈوکیشن سسٹم اتنا اچھا کام کرتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو پوراً وشواس ہے کہ آپ اس بزنس میں سفل ہوں گے ہی ہوں گے آپ کو وشواس ہے کہ آپ کے دوست بھی جو اس بزنس میں آئیں گے وہ سفل ہوں گے آپ کو وشواس ہے کہ ہمارے پرڈکٹ پیسے سے بہت زیادہ بھمولے ہیں آپ کو وشواس ہے کہ آپ کے لوگ آنے والے بھی اس ویسٹیج کے سسٹم کا سندر واتاورن کے اندر خوش ہوں گے اور آپ کو وشواس ہے کہ جیسے جیسے آپ ویسٹیج پرنالی کو اپنائیں گے آپ اپنے آپ کو سفلتہ پر پائیں گے جب اس وشواس کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کریں گے تو لوگ آپ کے ساتھ پرباوت ہوں گے جب آپ کے ساتھ پرباوت ہوں گے تو آپ سے صرف ایک چیز پوچھیں گے کہ میں اس بزنس کو کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں بتاؤ شروعات کیسے کریں شروعات کیسے کریں چلیے آپ کو بتاتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے اب کیا کرنا ہے آپ نے کرنا کیا ہے اگلی سلائٹ پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ترنت ہی انہیں ویسٹیج میں شروعات کیسے کی جائے کہ ساتھ قدم ان کے ساتھ بانٹیں کون سے سب سے پہلا ان پروڈکس کو استعمال کیجئے دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیے دوسرا لسٹ بنائیے چوتھا آپ انوائٹ کیجئے پانچوں کریں میٹنگ چھٹا کریں ٹیم بک ساتھا کریں پالو آن اور اپنے ڈاؤن لائن کی آتم شمتہ یعنی کی اس کے اندر کتنی کیپیبیلیٹی ان کپیسٹی ہے اس کے کاری شیطر کے ادھار پہ یعنی کی وہ کس طرح کے لوگوں کو جانتا ہے اور کہاں پہ کام کر سکتا ہے اس کے ساتھ ایک میٹنگ تیک کیجئے تاکہ اس کا پہلا لکش یعنی کی ٹاکٹ بنایا جائے کی وہ کتنی جلدی ڈیریکٹر بن سکتا ہے اور ساتھی ساتھ اسے ایک چیز بتا دیجئے کی ویسٹیج میں شروعات کیسے کرنی ہے یہ ساتوں قدم کو اس کو ہر روز کرنا ہے اور اس نے کیا ہمارے سارے ٹولز خرید لی ہیں کیا اس کے پاس پرڈکٹ کیٹلوگز ہیں کیا اس کے پاس سکسس پلین ہے کیا اس کے پاس فلپ چارٹ ہے کیا اس کے پاس سیڈیز ہیں کیا اس کے پاس فائلنگ سسٹم ہے کیا اس کے پاس پرڈکٹ گائیڈز ہیں ان کے پاس اگر پورے ہتھیار ہوں گے تب ہی وہ اس جنگ میں سفل ہو پائیں گے لیڈز جنٹلمن اس بہترین ایڈکیشن سسٹم کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی سلائٹ پہ لے جاتے ہوئے جب آپ اپنی ڈاؤن لائن کو کسی سے بھی ملنے کے لئے کہیں ان کو انکرشمنٹ دیں ان کو پریدنا دیں ان کو گیان دیں کہ کسی کو بھی ملنے پر ان کو کرنا کیا ہے بہت آسان سا کام کہانیاں سنائیں پرڈکٹ کے بارے میں سفل لوگوں کے بارے میں کمپنی کی تیز گروت کے بارے میں اور سسٹم ایڈکیشن یعنی کی سکشہ پرنالی کو اپنانے کے لئے انہیں انکرش کریے اور یاد دلاتے رہے کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں نالج گیان ان کو مل سکتا ہے ہماری وی سیڈیز سے بک سے جن کو وہ سنتے رہے میٹنگز کے اندر آتے رہے دیکھتے رہے سیڈیز کو کیونکہ ان سب سے ان کو اور زیادہ وہ اپنے آپ کو امیر کریں گے دولت مند کریں گے کس چیز کے ساتھ پرڈکٹ کے گیان کے ساتھ پرڈکٹ کے تیسٹیمونیلز کے ساتھ اور سفل ویٹی کی کہانیوں کے ساتھ نیکس لائٹ جو بہت ہی ایک امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے آپ کے لوگوں نے اپنے آپ کی تیاری کر لی ان کے ساتھ کہیے کہ ان تینوں ٹریننگ موڈیلز کو ضرور دیکھیں کونسا سب سے پہلا چنیئے ویسٹیج کو اپنی جیوکا دوسرا شروعات کی ساتھ گلتیاں اور تیسرا ویسٹیج میں شروعات کیسے کی جائے اور اس چیز کو درڑ کر لیں پکا کر لیں کہ وہ سب ان گنوں کے گرو ہیں یعنی کی گن یعنی کی اچھی حیبٹس اور ان سب چیزوں کے گرو ہیں اور ان کی سمجھداری اسی میں ہے تاکہ وہ اس کو استعمال کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو پرنالی بدھ کریں یعنی کی سسٹم میں اپنے آپ کو ڈھال لیں لیٹس جنٹلمن نیکس سلائیڈ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے ان میں سے ایک چیز تیار کیجئے کہ آپ خود تو تیار ہیں ہی ہیں کہ کیا آپ نے اپنے ڈاؤن لائن کو اس میں بھی پورا تیار کیا ہے ہمارے ملٹی لیول مارکٹنگ اور ویسٹیج کے بزنس کا ایک صرف صدارن جو ادھار ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اگر اس کو بہترین ڈھنگ سے کرنا چاہتے ہو تو پانچ سے لے کے ساتھ باری صرف اس کو دھورانا ہے مجھے یاد ہے ایک وقتی جس سے میں بہت پرباوت ہوں جو ایک بہت بڑے برینڈ کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے میں اس سے ایک بار پوچھا کہ آپ کو پتا کمیونکیشن سکلز یعنی جو اچھے بات کرنے کا جو ڈھنگ ہے اس کے اندر فائیو پیز کیا ہوتے ہیں میں نے کوئی گیان نہیں تھا کیونکہ میں چار پی جانتا تھا فو پیز آف مارکٹنگ جانتا تھا پر کمیونکیشن سکلز جس کے پانچ پیز میں نہیں جانتا تھا انہوں نے کہا پانچ پیز صرف وہی ہیں پریکٹس 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 اور پریکٹس لیز جنٹلمن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈاؤن لائنز بھی آپ کے جیسے ہی افیکٹیو ہوں تو کرنا صرف ایک کام ہے کہ ہر چیز کو پانچ سے لے کے سات باری دھرائیں تاکہ وہ اس کے گروہ بن جائیں جتنا ہی لوگ اس کو اگر تیس دن تک لگاتار صرف کرتے رہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سات قدم ہر روز کریں تیس دن تک تو وہ اتنے سمیں میں ان کی عادت بن جائے گی اور وہ اپنے آپ کو ایک سلفل ویسٹیجن پائیں گے لیز جنٹلمن اپنے ڈاؤن لائن کو سکھائیں کہ کس پرکار کے ویقتی کو ان کو اپنے ساتھ لانا ہے اور ان کے ساتھ کام کیسے کرنا ہے آپ ترنت ہی اپنے ڈاؤن لائن کے ساتھ ہو لیں اور کم سے کم possible ٹائم کے اندر ایک چیز کی کوشش کی جائے کہ ان کے تین سے لے پانچ ڈاؤن لائن کے تیار ہو ہوگے نئے نیٹ ورک میں ترنت ہی آپ ان سب کے ساتھ ایک تال میل اور سہیو کا پر بند کی یوج بنائیں کی کون ویقتی کب کس کو کنٹاکٹ کرے گا منڈ ونز دی تھرز دی آپ نے ان کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے اور یہاں یہاں ان کو سپورٹ کرنا ہے یہ پوری کی پوری پوری پلاننگ ہونی بہت ضروری ہے جب آپ کے تین سے لے پانچ لوگ تیار آپ کے ڈاؤن لین کے ہو گئے اگلی سٹائٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے تین مہینے پہ ان کو ایک چیز گائیڈ کیجئے کہ ان کو صرف بیسک کام کرنے ہیں بیسک کام کرتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ چیز کا انہوں نے دھیان رکھنا ہے کی سمیں کی بدتا اور آپ اور وہ ویکتی بھی اپنا پورے سمیں اور کوشش جو آپ کی ایفرٹ ہے اس ویکتی کے ساتھ لگائیں جو اکیلے ہی دھماکہ کر سکتا ہمارے سسٹم کے اندر ہم زیادہ کر اور اس کو مشکل میں گائیڈ کرنے کے لئے آپ نہیں ہوتے تو وہ نراش ہو جاتا ہے آپ نے اپنا زیادہ سمیں اس کے ساتھ لگانا ہے جو ویکتی کام کر رہا ہے تاکہ آپ اس کی مدد کر کے اس کو ایک انڈیپنڈنٹ اور پروفیشنل بنا سکیں لیس جنٹلمن نیکس سلائیڈ کی اوپر لے جاتے ہوئے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سفلتہ کو حاصل کرنے میں یہ نالج جو ہم نے آپ دی جو ہمارے اتنے سالوں ورشوں کے ایکپیرنس کے بعد ہے یہ آپ کو مدد کر سکتی ہے پر یہ صرف اس چیز کی اوپر نربھر کرتا ہے کی آپ اس نالج کو کتنا practical use میں لائیں گے کیونکہ صرف کاری صرف کام باتیں نہیں صرف کام کے اندر ہی واسطو ایک بہت بڑی شکتی چھپی ہوتی چلتے ہوئے نیکس لائٹ کے اوپر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری ہاردک آشا ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی ابھی سے کاری کرے ترنت قدم اٹھائیں کیونکہ بہت زیادہ کام ہی کاری ہی آپ کو دلا سکتا ہے مہان سفلتہ اس موڈیول کو یہاں پہ انڈ کرتے ہوئے جو ہمارا سسٹم کہتا ہے کہ میں آپ سب کو وہ ہی وش کرنا چاہوں گا کہ جب آپ آپ من آپ وژگیو